اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نوی جعفر جی سٹوڈنٹس ہماری بات چل رہی ہے کہ ایڈ لیکچر سیز میں کمبینیشن کے اوپر اور کمبینیشن کا انتہائی ایمپورٹنٹ ٹول کے جیومیٹریکل ہی ہم اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں کچھ جیومیٹریکل فگرز کے اوپر تو وہ چیز میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کے پاس جب and distinct points ہیں are given to the in the plane such that no three of which are collinear then the number of line segments are these so آپ نے پہلے کیا کرنا ہے and different points آپ کے پاس and different points number one and different points or none of three are collinear ان میں سے کوئی تین consecutive collinear نہ ہو none of three are collinear collinear مطلب ایک ہی لائن میں ایسی situation میں students ہم کیا کریں گے none of three are collinear case کے اندر تو آپ کے پاس number one اس میں a آپ نے یہ بنانا ہے کہ then the number of lines اس میں lines کی تعداد کیا ہوگی number of lines تو اس میں جو lines کی تعداد بنے گی وہ nc2 اب یہ nc2 کیوں ہوگا کیونکہ ایک line جو ہے وہ دو points کا combination ہوتی ہے جیتے دیکھیں آپ کے پاس فرض کریں n5 ہے اور r آپ کے پاس two کیونکہ ایک line دو points کا combination ہے تو five points اگر آپ بنا لیتے ہیں one two three four five تو آپ اس میں lines کی تعداد اگر غور کریں total ملا کے تو آپ کے پاس lines کتنی بنیں گی تو students lines کی تعداد آپ اگر count کر لیں one two three four five six seven eight nine اور یہ ten تو آپ کے پاس total جو lines کی تعداد ہے وہ 10 بن رہی ہے لیکن آپ اس formula سے بھی check کر سکتے ہیں five c25c2 کو آپ solve کریں گے تو answer کتنا ہے گا ٹین سو جب آپ نے یہ بنانی ہے lines کی تعداد تو simple formula کیا ہوگا nc2 اس کے بعد اگر آپ سے یہاں diagonal کی تعداد پوچھی جائے ایک اور یعنی کی مزے کی بات یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں کہ number of diagonal اگر آپ سے پوچھ لیے جائیں then the if یہ تھا جب sorry یہ میں نے پہلے بتایا جب three of them are non-collinear یعنی کہ تین consecutive non-collinear ناؤں جیسے یہ دو points collinear ہے لیکن تیسرا اس کی رو میں نہ آئے وہ نیچے آئے اگر ایسا ہو جائے کہ تیسرا بھی رو میں آجائے تو پھر کیا situation بنے گی اس پر درہ غور کریں ایسی situation میں if m of these are collinear if m of these are collinear اگر ان میں سے m collinear اور m کیا ہوگا greater than equals three پہلے three سے بڑے کو شامل ہم نے کیا m of three then the number of line segments are then number of lines are number of lines are پھر students ہمارے پاس lines کی تعداد ہوگی وہ ہوگی nc2-mc2 nc2-mc2 اور plus one لو جی آپ نے total lines find کر لینی ہے اس میں سے جتنے کلینئر ہیں ان کا two کے ساتھ combination نکال کے چونکہ وہ تو ایک ہی line بن رہی ہوگی نا دیکھیں ایک دو تین چار پانچ بھی کر دوں گا تو line تو وہ ایک ہی بن رہی ہے اس لیے پہلے total پھر اس میں سے اتنے minus کریں گے اور اس میں one add کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس total lines کی تعداد آجائے گی اس کے بعد the number of diagonals of n sided polygon n sided polygon کی diagonals کی تعداد کیا ہوگی number of diagonals number two number of diagonals of n sided polygon اگر آپ diagonals کی تعداد بتانا چاہتے ہیں تو بچوں simple nc2-n جتنی اس میں سے vertices دیے جائیں گے اس کو minus کرتے ہیں اس کی total lines میں سے وہ diagonals بجاتے ہیں اس کو آپ try کیجئے گا اس کے بعد نیکس پوائنٹ پہ اگر میں چلتا ہوں number of triangles کی بات کروں اگر number of triangles تو students جو triangles کی تعداد ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی nc3 nc3 آپ کے پاس جو ہے وہ ہو جائے گی اس کی تعداد triangles کی اس میں بھی collinear اور non collinear والا concept بتا دوں یہ آپ کا ہے none of three none of three are collinear یعنی کہ کوئی تین points consecutive collinear نہ ہوں اور اگر m greater than equals three are collinear کا case آجائے جیسے میں نے اس میں کیا تو students اس میں جو formula آپ کا بنے گا تو یہ ہو گیا اور اس میں formula بن جائے گا nc3 minus mc3 تو یہ والا result آپ کا بن جائے گا nc3 minus mc3 اس کے بعد اسی طرح آپ یہ سلسلہ بڑھاتے جائیں گے اگر میں number of quadiliterals کی بات کروں تو آپ nc4 کر دیں گے number of pentagons کی بات کروں تو آپ nc5 کر دیں گے اور same یہ results جو آپ کے پاس بڑھتے جائیں گے تو اس طرح سے students آپ in different shapes کو find کر سکتے ہیں یہ اس کا geometrical solution ہے geometrically ہم ان different چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک طلب پھر اسی program تھی چینل پر دوبارہ ملقات ہوگی تب تک لے جائے دیجے اللہ حافظ السلام علیکم